بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لیے آج میں مہمانہ ہی تھی کسی کہاں تو انہوں کا بریانی منا کے کلاو میں تو میں آپ کو بریانی بکا کے دکھاتی ہوں اور اس کے لیے میں نے دو کپ یہ چکن کی بریانی ہے اور دو کپ میں نے چاہوڑو بال لی ہے ان کو بال کے پہلے رکھتی ہے بہت گرم ہے اور یہ میں نے خاف کلو چکن لی ہے اور لیگ اٹھائی آپ کو جو جو اچھے لگتے ہیں وہ آپ ڈالیں اور یہ ڈرم سٹک اٹھائی ہے نا اور یہ دو بڑے سیس کے پیاز ہیں اور یہ ہوم میڈ بیرینی مسائل ہے آپ کو میرے اس مل جائے گا لیکن میں دے بھی دوں گی ٹھیک ہے ڈسکرپشن باکس میں تو اب جو جو چیز سا سا ڈل جاتی میں آپ کو بتاتے جاتی ہے ٹھیک لیجے میں نے اس میں ہاف کپ سے تھوڑا سے زیادہ آئلی ہے اور جیسی یہ گرم رہا ہے میں نے گرم براؤن کو نکل رکھا تو میں اس میں جو میں نے پیاز سلائس میں کٹیں وہ ڈالتی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے جب یہ براؤن ہو جاتے ہیں تو میں اس کو نکال لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی میں نے آپ کیا کرنا ہے لیں یہ دیکھیں یہ میں نے اتنے اس کو براؤن کرنا زیادہ نہیں وہ جو براؤن ہے وہ اور طرح کی مریانی آتی ہے یہ میں اس طرح نہیں کرتی کیونکہ میں نے اس کو چکن میں دانا تو پھر ساتھ بھی اس طرح ہو جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں یہ آپ کو نکال کے تو دکھاتی ہوں پھر اس کے وقت جی میں نے وہ پیاز نکال لیا اور میں اسی طرح بناتی ہوں دیکھیں اب میں اس میں ٹوماٹر ڈال لگے سیٹ آئل میں جی یہ دیکھیں جو ٹوماٹر ہیں انہیں اب اپنا آئل شور دیا ہے اور اب میں اس میں ٹکن ڈال لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ٹکن کو اب اچھی تھا میں اس کا رنگ بدل جائے گا پھر میں اس کو ڈھک کر بناتی ہوں جب اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پکا لیا اور اب اس کے اندر میں ڈالنے لگے ہوں یہ جو ہے کھڑا مسالہ جو آپ کو پسانتے ہو ڈالیں میں نے ایک بادیاں کا پھول لیا ہے تو اسی کالی میں چھوٹی الائچی زیرہ اور سوکھا دن لیا یہ میں اس کو ڈال کے تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ ہی میں اب اس میں آلو بھی ڈال کے اور اس کو بھونتی ہیں تھوڑا سا اب میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا اور اب میں اس میں یہ نمک ون ٹیبل سپون اور یہ ٹو ٹیبل سپون یہ ہوم میٹ بریانی مسالہ یہ دیکھیں یہ میں نے بھون لیا ہے اور اس میں آپ نے یوگورٹ ڈال نہیں ڈال لیکن میں نے اس میں کماتر ڈال رہا ہے پھر تو بہت کھٹاس ہو جائے گی اور اس کو میں صرف آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو تھوڑی درکیس پہ جیسے گریوی سے بن جاتے ہیں وہ بنا کے تو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہوم میرے موہ سے نکل گیا تو گریوی اس کو کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے تیار ہو چکے اور اب میں اس میں ہاک پیاز ڈالوں گی یہ دیکھیں وہ مجھے ذاتی دور پہ نہیں بسانتا تو بس یہ میں اس میں ڈالیں اور یہ میں اس کو مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں تیار ہو چکے اور اب میں اس میں چاول ڈال لگے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر وہ پیاز بھی ڈال دی ہیں چاول ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اوپر ہرا تھا اور اب میں یہ وہ ڈالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دم دے دیتی ہوں اور پانچ منٹ کے لئے دم دیتی ہوں چاول ڈال لیتے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں اس کو پانچ منٹ سے کم دم دے کیونکہ چاول ڈال لے چاول ڈال ہوں اور چکن بھی ساں تیار ہو جاتا پیاز بھی ہلکے اچھے رہتے ہیں کیونکہ مجھے مجھے کڑ ہو جاتے ہیں ایسے تک کورما پک رہا ہے اس لیے میں اسی ہی ڈالتی ہوں یہ سارا تیار ہو چکے اور میں آپ کو چاول ڈیش آٹ دکھاتے ہیں بہت آسان اور مزدار کھانا کھانے کو تو آئین رضا کی کچن میں سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ